نمبر آگا اور لنبی زبان ہمیشہ اُلجا جاتی ہے اس لیے دھاڑے کو لپیٹ کر اور زبان کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے بڑے بول بولنے سے بہتر ہے کہ ہمیشہ چھوٹی باتوں پر عمل کرنا چاہیے مزاک اور پیسہ ہمیشہ سوچ سمن کر اڑانا چاہیے یہ دنیا کا کروہ سچ ہے کہ دنیا کے نہ ہل لوگ نہ قائد پسند ہوتے ہیں نہ واد اپسند ہوتے ہیں وہ صرف فائد اپسند ہوتے ہیں اس لیے جوٹی تاریف کرنے والوں سے دوری رکھنی چاہیے یہ لوگ کبھی تمہارا مقصد پورا نہیں ہونے دیں گے وہ اپنا فائدہ دے کر تمہارا استعمال کرتے ہیں اس لیے تمہاری جوٹی تاریف کرتے ہیں اور تمہیں اپنے مقصد سے ہتا کر اپنا فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بناتے رہتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو تاریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بے رہی ہوتی ہیں سستے میں لوگ لیتی ہے زندگی اکثر انہیں جن کو اپنی قیمت پتا نہیں ہوتی لوگ تمہارا فائدہ تلی اٹھاتے ہیں جب وہ تمہاری کمزوریوں کو جان لیتے ہیں ناکام لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ لوگوں کی تاریفوں اور مشروع پر یقین رکھتے ہیں خود پر یقین نہیں ہوتا ان کو نہ وہ محنت میں بلچسپی لیتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کی سنتے ہیں اور جو آسان راستہ نظر آتا ہے اسی پر چل پڑتے ہیں جب لوگ تمہیں جان لیتے ہیں تو وہ اس کے مطابق اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں کوئی مقصد نہیں تم ایک غلام پسند سوچ کے مالک ہو یہ راستہ منظروں کا نہیں دوسروں کے فائدے اور مطلب کا ہوتا ہے جیسے ہی ان کا مطلب پورا ہوگا وہ تمہارے نیچے سے سری نکال لیں گے پھر تم نیچے گھر کر دیکھنا کوئی تمہیں اٹھائے گا نہیں تم جب آپ گھر کر تو دیکھو سب آئیں گے مگر صرف دیکھنے کے لیے اٹھائے گا کوئی نہیں اور سب تمہارا تماشا بنائیں گے آج کے وقت میں کوئی کسی کا نہیں تمہارا کوئی بلا نہیں چاہ سکتا سب اپنا فائدہ اور مقصد پورا کرنے کے لیے تمہیں اپنا لناتے ہیں اگر خود کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی منزل کا انتخاب کرو دوسروں کے خوابوں کی تعبیر میں اپنا وقت برباد مت کرو آج سے چھے دو خود کو کامیاب دیکھنے کی جنگ لوگ تمہیں اپنا ملازم بنانا بسند کرتے ہیں اس لیے وہ اپنا کام کرانے کا خواب تم سے دیکھتے ہیں روپیہ چاہے کتنا بھی گر جائے لیکن اتنا نہیں جتنا انسان روپوں کے لیے گر سکتا ہے اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں یا تمہیں یہ غلامی پسند ہے تو تم عمر بر لوگوں کے نیچے کام کرتے رہو گے بہتر ہے اپنا مقصد بناؤ کیونکہ لوگ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے ساتھ مخلص ہو جائیں گے یہ وقتی مخلصی ہے جب تک ان کا مطلب پورا نہیں ہو جاتا تمہارا زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے اس مقصد کے اوپر ایک خواب ہونا چاہیے اور پھر اس کے اوپر ایک محنت ہونی چاہیے وہ مقصد تمہیں عزت دے گا دوسروں کی غلامی اور ذلت سے بچائے گا اس کے لیے ضروری ہے تمہاری محنت اور تمہاری ضد خود اپنے آپ کو کامیات دیکھنا چاہتے ہو تو ضدی بن جاؤ اپنے اندر ضد پیدا کرو تو تمہیں کسی کی غلامی نہیں کرنی تمہارے اندر تو بہت کچھ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی جائے گی ایسی طاقت جو کسی اور میں نہیں ہوگی تم دنیا کے طاقتور لوگوں سے کم نہیں دوسروں کی باتوں میں آنے اور ان کی غلامی کرنے سے لیتر ہے کہ تم اپنا دماغ لگاؤ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو دوسرے کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے جاڑ جاؤ غلام مت بنو کامیاب بنو سن ممکن ہے بس اپنے اندر سے غلامی کی سوچ نکال دو مالک بننے کا قاب دیکھنا شروع کر دو اور پھر ڈڑ جاؤ کسی کی باتیں کسی کے مایوس الفاظ تمہارا کچھ نہیں بگا سکتے تم کسی سے کم نہیں تم کسی کے غلام نہیں اگر کامیابی کی سیڑیاں چڑنی ہیں تو یہ سوچ کر چلنا کہ تمہارا اپنا کوئی نہیں تمہیں کسی کے غلط مشروع کی ضرورت نہیں لوگ تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں اور تمہیں ناکام بننے کی کوئی ضرورت نہیں خود پر اور اپنے آپ پر محمد کرو تہان ہو جاؤ گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ایک لائک کر دیجئے گا دوستوں کو شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی دوا دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی